دو ہزار پچاس تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس مک میں ہوگی تحقیق ایک تازہ ریسرچ رپورٹ کے مطابق اگلے پچیس برسوں میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے کی راہ پر گامزن ہے پیو ریسرچ سنٹر کی جانب سے پیش کی گئی اودی فیوچر آف وڈ ریلیجنس ای رپورٹ کے مطابق سن دو ہزار پچاس تک اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پیرکار رکھنے والا مذہب بن جائے گا اس تحقیق نے عالمی سطح پر آبادی کے رجحانات اور مذہبی گروہوں کے پھیلاو کا تفصیلی جائزہ لیا ہے رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ دو ہزار پچاس تک بھارت دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا مک بن جائے گا جہاں مسلمانوں کی تعداد تین سو ڈس ملین سے تجاوز کر جائے گی اس وقت بھارت کی کل آبادی میں مسلمانوں کا تناسب اٹھارہ فیصد ہوگا جبکہ ستتر فیصد آبادی ہندووں پر مشتمل ہوگی یورپ میں بھی مسلم آبادی کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں جہاں دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کا تناسب دو اشاریہ سات فیصد رہنے کی امید ہے یوں کہ دو ہزار ڈس میں بھی اتنا ہی تھا یہ عداد و شمار مستقبل کی عالمی مذہبی آبادی کے رجحانات کی اکاسی کرتے ہیں اور اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ مختلف خطوں میں اسلام کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس تحقیق نے مذہبی برادیوں کے حوالے سے مختلف ممالک میں اہم تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کی ہے دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب نہ صرف عالمی سطح پر ان کے اثر اور اسوخ میں اضافہ ہے بلکہ معاشرتی ثقافتی اور سیاسی تناظر میں بھی نمائع تبدیلیوں کا امکان ہے